سبق نمبر پندرہ جشنِ ازادی مبارک سب لوگ آج بہت خوش ہیں کیوں نہ ہو آج چودہ گست جو ہے چودہ گست جی ہاں وطنِ عزیز کی ازادی کا دن ایک ایسا دن جس کے لئے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے طاہر اور ہنا صاف شترہ یونی فارم پہنے سکول جانے کے لئے تیار کھڑے ہیں آج سکول میں جشنِ ازادی کی خصوصی تقریر پنقید ہونی ہے طاہر نے تقریر تیار کی ہے اور ہنا نے ملی نقموں کے مقابلے میں حصہ لینا ہے دونوں بچوں نے سکول جاتے ہوئے دیکھا کہ سارے شہر کو دلن کی طرح سجایا گیا ہے جیسے جیسے ہی وہ سکول پہنچے تقریب شروع ہو گئی ہیڈ ماسٹر صاحب نے بچوں اور ساتسہ قرآن کو جشنِ ازادی کی مبارک بات دی پھر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور تقریبی مقابلہ شروع ہوا لیچی اے طاہر کو سٹیٹ پر بلایا گیا طاہر السلام علیکم ساتھیوں پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس لئے ہم یہ دن پڑے جوش و کروش سے مناتے ہیں آج کا یہ دن ہمارے لئے اہم تارین دن ہے اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی مشکلات کا سامنا کر کے آخر کار چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو پاکستان بن گیا ہم ان بزرگوں کی قربانیوں اور کوششوں کو سلام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ازادی کی نعمت حاصل ہوئی طاہر کی تقریق ختم ہوتے ہی سب نے بھرپور تالیوں سے اس کی حوصلہ افسائی کی اب ناصر کو بلایا گیا ناصر ساتھیوں ہم اپنے وطن کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے خوب محنت سے پڑیں گے اور گائت کے فرمان کے مطابق اپنے وطن کی ترقی کے لئے کام کریں گے باری باری بچے آتے گئے اور وطن عزیز کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے گئے آخر میں بہترین تقریر کرنے والے بچوں کو انعامات دیئے گئے اس دن صرف سکولوں کالجوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ازادی کا جشن منایا جاتا ہے سرکاری اور نیچی امارتوں میں قومی پرچن لہرائے جاتے ہیں اور ملک بھر کے شہرم اور قصبوں میں چراغہ کیا جاتا ہے مساجد میں ملک کی ترقی خوشحالی اور سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں یوم عزادی کے موقع پر دوسرے ممالک میں موجود پاکستانی بھی اس دن کو جوش سے مناتے ہیں طاہر اور انا جب گھر واپس لوٹے تو سین کے درخت پر بیٹھی چڑیا نے چو چو کر کے انہیں خوشحامتیت کہا جیسے وہ بھی کہہ رہی ہو خوشحامت ازادی مبارک ازادی مبارک دونہ بچوں نے خوشی سے اپنے انعامات دادا جان کو دکھائے دادا جان نے بچوں کو شابار دی اور کہا بچوں آپ طالبِ علم ہیں عمر میں چھوٹے ہیں لیکن آپ بھی اپنے وطان کی خدمت کر سکتے ہیں ہنا وہ کیسے دادا جان دادا جان اپنی پڑھائی پر توجہ دے اپنے گھار گلی سکول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں اپنے ملک کے بارے میں کبھی غلط الفاظ استعمال نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور اگر کسی کی مدد کر سکے تو ضرور کریں تاہیر دادا جان آپ نے ٹھیک کہا ہم نے ہم اپنے پیارے پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کی بتائی گئی باتوں پر ضرور عمل کریں گے دادا جان اور ہاں شام کو چھت پہ لگایا گیا پرچام اور جھنیاں اتارنا نہ بھولنا تاہیر جی ضرور ہنا دادا جان ہم شام کو شہر کی سجاوٹ دیکھنے کے لیے جائیں گے نا دادا جان کیوں نہیں بیٹا تاہیر اور اینا خوش ہو گئے اتنا ہم کتا ساکتا